بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاپ ہوں گے اور خوش ہوں گے اور مسے میں ہوں گے تو آج میں آپ سے کچھ جو ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے رمضان ابھی ابھی گھوس رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں پڑی ہوتی ہیں اور اس میں کسی میں کیڑیاں کسی میں کوکروج اور کسی میں کچھ گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیسے سٹور کر سکتے ہیں سال بھر تک اور خراب نہ ہوں اب فرائے پیاس جو ہم کرتے ہیں ان کو کرسپی کرنے کے لئے جو کبھی حلیم وغرہ میں یا پریانی کے اوپر وغرہ جو ڈال رہے ہوتے ہیں تو پیاس کو جب آپ باری کٹ کر کے فرائے کر رہے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا کون فلاج جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں جس سے پیاس کرسپی جو ہے وہ ہوں گے میدہ سوچی بیسن سب کے گھر میں ہیں میدے سے بہت سارے آئیٹمز وغرہ پوریاں وغرہ بن رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے سوچی حلوہ وغرہ بنانے میں بیسن پکوڑوں وغرہ کے لئے تو اگر آپ ان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں پروپر طریقے سے چیزوں کو تو سال بھر تک آپ ان کو فریج میں رکھیں اور ٹوٹلی بلکل وہ فریز ہوں گے اور آپ سال کے بعد بھی استعمال کریں گے فریز میں فریج میں رکھیں اور اس کے بعد نکالیں تو نورون جو ہے وہ آپ اس کو تو یوز کر سکتے ہیں پراتھوں کو فریز کرنے کے لئے پراتھوں کو بیل کر دونوں طرف تیل لگا کر بٹر پیپر لگائیں اور پھر اس پر دوسرا پراتھا رکھیں اور پھر پیپر لگا کر فریج میں رکھیں بلکل بازار کی طرح ہوگا اب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو لوگ نئے میں چاولوبالنا یا چاول پکانا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو چاولوں میں اگر آپ ایک چمچھ گھی ڈال دیں تو چاول الگ ہو جائیں گے اور چاول مناسب مقدار میں جو ہوتے ہیں اس میں اگر آپ تھوڑا سا لیمن کا رسٹ ڈال دیں تو چاول خوش زائقہ اور سفید ہو جاتے ہیں چاول آپ دیکھا آپ نے کسی نے زیادہ اُبل گئے تو بہت زیادہ کبھی کبھار کوئی بات ہو اگر آپ میں بیٹھا ہو یا گئی ایسا چاول رکھ کے بھول جاتا ہے تو چاول نرم ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ گرم پانی نچوڑنے کے بعد اس پر تھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سکت ہو جائیں گے تو نیکسٹ ٹک کی طرف چلتے ہیں اب ہرا دھنیا پودینہ سب کے گھر پہ آتا ہے زیادہ دن تک آپ جب بھی فریج میں رکھو تو کالا ہو جاتا ہے کچھ لوگ کارڈ کے کنٹیرنر میں رکھتے ہیں کچھ اس طریقے سے تن رکھتے ہیں تو ہرا دھنیا پودینہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ دن تک تازہ رہے تو گلاس میں تھنڈا پانی ڈال کر اس میں دھنیا ڈال کر اور پھر اس میں forever فریج میں آپ رکھتے ہیں اور ہفتوں تک وہ بالکل تازہ رہے گا اب ہری چٹنی کا رنگ وہ فریش گرین بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو سیپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو چٹنی کے اگر آپ فریش رکھنا چاہتے ہیں اور گرین رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک کھانے کا چمچ اور ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ تیل ڈال دے چٹنی بلکل ہری رہ گی اور اس کے علاوہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے سالر میں غلطی سے نمک زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے صرف آپ نے ایک چھلاوہ علوہ ڈال دینا ہے تو جتنا بھی نمک ہوگا تو وہ جو ہے اس میں جزب کر لے گا اس کے علاوہ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انڈے پڑے انڈے خراب نہ ہو اور جو ہے وہ بلکل صحیح رہے ہیں تو اس کو کوشش کریں اگر آپ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ بھی جیسے فریج میں جگہ نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کوشش کریں کہ سن لائٹ آتی رہے اور جب آپ انڈا اوبالتے ہیں تو اس کو گرم پانی میں انڈا اوبالتے ہوئے تھوڑا سا نمک جو ہے وہ آپ ڈال دیں جس سے کیا ہوگا جو انڈے کا چھلکا ہے وہ فوراں سے جو ہے وہ اتر جائے گا وہ کچھ لوگ جو جن کو انڈا اگر اچھیلنا نہیں آتا تو وہ اس سے جو ہے وہ چھلکا بھی اتر رہے ہوتے ہیں آدھا انڈے کے ساتھ اور اگر لیمن ہیں آپ چاہتے ہیں اسی لیمن میں سے زیادہ رس نکلے تو اسے آپ جو ہے وہ ہلکا سا گرم پانی میں جو ہے وہ اس کو اوبال لیں پھر اس کو جو ہے نچوڑے تو انشاءاللہ تارا جو ہے وہ ساری سارا نکل آئے گا اب جیسے کافی ہے کافی کا تو ابھی سیزن نہیں ہے لیکن کافی لوگ گرمی میں بھی کافی پینا پسند کرتے اور کچھ لوگ کافی رکھ رکھ کے پھیک بھی دیتے تو آپ ان کو پھیکنے کے بجائے اگر آپ کسی خاد وغرہ میں ڈالیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اور فائدہ ہوگا پودوں میں ڈالنے سے اور اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ فریج میں سبزیاں اور پھلو کی جو بو ہے وہ ختم ہی ہوتی اکثر کھولو تو ایک عجیب سی سمیل آ رہی ہوتی فریج میں سے تو اس میں ایک لیمن کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک ادر بجھاوا کوئلہ جو ہے وہ رکھ دیں تو اس سے وہ بلکل نورمل ہو جائے گی اور اگر آپ مچھلی کو کافی عرصے تک جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں فریزر میں تو اس میں ایلیمونیم کا جو فلوریس پیپر ہوتا ہے اس میں لپیڑ کے یہ رکھتے ہیں تو وہ کافی عرصے تک بلکل جو ہے وہ پروپر صحیح رہی اور محفوظ بھی رہی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اب کیا ہوتا ہے کہ جو نئی نئی جو ہے وہ لوگ کھیر بنانا سیکھ رہے ہوتے تو کھیر کیا ہوتی ہے اکثر لگ جاتی ہے نیچے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھیر بناتے وقت دودھ بہت جلدی نیچے لگتا ہے لگے دودھ سے کھیر کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے پھر جب کھیر پکائیں تو پہلے برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالیں پھر پانی پھیک دیں پھر اس برتن میں کھیر پکائیں تو دودھ نیچے نہیں لگے گا اور کھیر بھی نہایت لازیز پکے گی چلے جی میرے خیال سے یہ کافی ہیں ٹپس اتنی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ